بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سٹوڈیو بن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان احسن زیان ناظرین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے جو اپنے دور کی معلوم دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کے فرما روا تھے کسی نے پوچھا کہ اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کہ وہ حکمران اچھا ہوتا ہے جو اپنی رعاہ کے لیے دعا گو ہو اور قوم اس کے لیے دعا گو ہو ناظرین اس فرمان میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں اپنے عوام کے لیے وہی حکمران دعا گو ہوتا ہے جو خود کو ان کا بادشاہ نہیں بلکہ خادم سمجھتا ہے جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے تن من اور دھن سے صرف ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتا ہے وہ یہ کہ ہر صورت میں عوام کی فلا اور خوشحالی کو کس طرح ممکن بنایا جا سکے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہترین حکمران کی خود ایک بہت بڑی اور جیتی جاگتی مثال تھے ان پر ایسا بھی وقت آیا کہ آپ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ دھویا گیا کپڑوں کا کلوتا جوڑا خوشک ہو تو آپ نماز کی امامت کرا سکیں یقیناً ایسے ہی حکمران کے لیے عوام دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ ایزدی میں اس کی صحت تندرستی اور درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں تاہم آج ہمارے حکمران اگر بیمار پڑ جائیں تو انہیں خود سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ عوام کی دعاوں سے وہ روبائے صحت ہیں حالانکہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے دور میں انہیں کبھی ممبائل پیغامات کبھی انٹرنیٹ پیغامات اور کبھی دیگر ذرائع سے ملنے والی انفرمیشن سے اس بات کا ادراک درست طور پر ہو جاتا ہے کہ در حقیقت عوام ان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور وہ ان کی صحت کی بجائے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کچھ روز قبل صدر آصف علی زرداری کی بیمار ہونے اور پھر اچانک برون ملک چلے جانے پر قومی خزانے میں ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا سیاسی جماعتوں کے قائدین اور خود ان کے وزیر اور مشیر میڈیا اور پبلک میٹنگز میں اس بات کا گلہ کرتے نظر آئے کہ صدر کی بیماری کو مزاق یا پھر سیاست کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے ناظرین بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً کسی کی بیماری کا مزاق نہیں بنانا چاہیے پر کیا کیا جائے جب حکمران گزشتہ تین ساڑھے تین سالوں میں دبا کر کرپشن کریں گے بڑی بے دردی سے قومی خزانہ لوٹیں گے اور ایسی پالیسیاں بنائیں گے جو اس ملک کے انیس کروڑ کے لگ بھگ باسیوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیں گی جب کبھی بجلی غائب ہوگی اور کبھی گیس جب بڑی سرکاری کارپوریشنیں ڈوب جائیں گی اور حکومت کی اجازت سے امریکہ ڈرون حملوں کے ذریعے اسی ملک کے شہریوں کو بے درے قتل کرے گا جب صدر اور وزیر آزم کا سالانہ خرچہ جو ہے وہ پانچ ارب تک ہوگا اور عام آدمی دو وقت کی روٹی کو بھی ترسے گا اور ایسے میں حکومت ہر دوسرے روز بجلی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کر کے اس کا معاشی قتل بھی کرے گی تو آپ ہی بتائیں کیا واقعی اس ملک کے لوگ اپنے حکمرانوں کی صحت تندرستی اور زندگی کے لیے بارگاہ عزدی میں ہاتھ اٹھائیں گے کیا وہ عشق بار آنکھیں جو پہلے ہی ہر طرف سے مایوس ہو کر رحمت خداوندی کی طرف دیکھ رہی ہیں کیا ان میں ان حکمرانوں اور عربابی اختیار کے لیے محبت کی کوئی کرن ہو سکتی ہے جو انہیں آنکھوں میں عشق لانے کی سب سے بڑی وجہ ہیں ناظرین پاکستان کے عیش پرست حکمرانوں کی عیش پرستی کے باعث اس وقت ملک ساٹھ بلینڈ ڈالر کے غیر ملکی کرزے میں جھکڑا ہوا حکومت ہر روز تین سے چار عرب روپے کے نوٹ چھاپ رہی ہے بجٹ خسارہ بارہ سو عرب روپے سے تجاوز کرتا نظر آ رہا ہے روزانہ خسارہ سات کروڑ روپے ریلوے کا روزانہ خسارہ پانچ کروڑ روپے اور پیکو کا سرکولر ڈیڈ تین سو کروڑ سے زائد تجاوز کر چکا ہے چار مہینوں میں دو دسمبر تک ذر مبادلہ کے زخائر سولہ سو تیس ملینڈ ڈالر تک جو ہیں کم ہو چکے ہیں ناظرین بڑی اہم بات ہے جب ہمارے حکمران ڈیلیوری نہیں کر رہے گزشتہ کئی سالوں سے اور ہر سال عوام کی مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں ایسے حکمرانوں کو چنتے ہیں جو ڈیلیوری نہیں کرتے کیوں عوام وہ فیصلہ نہیں کرتی جو اس بات پر منتج ہو کہ صرف ان لوگوں کو لائے جائے اقتدار میں جن کی پرفارمس ٹھیک ہو کیوں عوام یہ نہیں دیکھتی کہ حکمران جو ہیں جو ڈیلیوری نہیں کر رہے ان کو اقتدار میں نہ لائے جائے یا پھر ایسا سسٹم ہے اس ملک کے اندر جس کے تحت حکمران چاہے ڈیلیوری کرے یا نہ کرے عوام بے بس ہیں انہیں اپنا قائد بنانے کے لیے انہیں اقتدار میں لانے کے لیے آج ہم بات کریں گے کہ کیا پرفارمس بیس الیکشن پاکستان میں ہو سکتا ہے یعنی ایشو بیس ہو پرفارمس بیس ہو آئندہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا آئندہ جب عوام سیلیکشن کریں لوگوں کی تو وہ ان کی پچھلی جو پرفارمس ہیں اس کو مدے نظر رکھیں یہاں یہ میں بات کروں گا کہ پاکستان پیپس پارٹی کو اس وقت چوتھا سال ہے چوتھا دور ہے اس کا حکومت کے اندر میاں محمد نوازشی صاحب بھی دو دفعہ اس ملک کے پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں ایم کیوں ایم بھی کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہی ہے گستہ کئی سالوں سے مسلمی کاف کی بھی یہی صورت آل ہے حضور الرحمن صاحب لے لیں یہاں پاکستان کا کوئی سیاستدان سب کسی نہ کسی دور میں اس ملک کے حکمران رہے ہیں لیکن ان کی پرفارمس کیا ہے یہ سب کے سامنے ہے کیا اس ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہاں یہی لوگ چہرے بدل بدل کر واپس آتے رہیں گے عوام کو بے فکوف بناتے رہیں گے اور بھوکی ننگی عوام پھر اللہ کو پیاری ہو جائے گی ناظرین آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے دوسرے مہمان برگیڈیر فاروق حمید صاحب معروف تذیعہ کار ہیں کولم نسٹ بھی ہیں اس کے علاوہ سیاسی اور اسکری جو دونوں پہلو ہیں اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں میرے تیسرے مہمان میجر راجہ مجتبہ صاحب یہ بھی اسکری تذیعہ کار ہیں سینئر اسکری تذیعہ کار بھی ہیں اور ملک کی جو پلٹیکل سیچویشن اس کے اوپر بھی ان کی بھی گہری نگاہ ہے ہم ان سے بھی آج اس موضوع پر بات کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے کو آگئے بڑھوں ایک بریک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے پاس